بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی آسان چکن کری ویٹ رائز کی ریسپی لائی ہوں چکن کری کے لئے گرم پین میں ایک کپ آئل ایٹ کریں جب آئل گرم ہو جائے پانچ درمیانے سائز کی سلائس کٹنگ کی ہوئی پیاس ایٹ کریں پیاس کی کٹنگ بلکل باریک کیجئے گا کیونکہ ہمیں پیاس کو کرسپی گولڈن براؤن کر کے نکال کے گرائن کرنا ہے پیاس کو چمچ کی مدد سے آئل میں مکس کر لیں یہ دیکھیں کتنا زبردست کرسپی سا گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے باقی کا آئل اسی گرم پین میں رہنے دیں گے ایک کلو چکن لے لیں اسے اچھ سے واش کریں اور اسی گرم آئل میں ایٹ کر لیں فلیم آپ میڈیم رکھئے گا اس کے بعد ٹو ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ایٹ کریں چھے درمیانی سائز کے ٹیماٹر لے لیں اس میں تلیوی پیاس ایٹ کر کے پیاس اور ٹیماٹر کو گرائنڈ کر لیں اور چکن میں پیاس اور ٹیماٹر گرائنڈ کیوی ایٹ کر لیں اب آتی ہے مسالوں کی باری جس میں ٹو ٹی سپون ہلدی پاورڈر ٹو ٹی سپون پسیوی لال مرچ ٹو ٹی سپون پساوہ دھنیا زیرہ اس سے چکن کری کا فلیور اور بھی زیادہ خوش ذائقہ ہو جائے گا بریانی مسالہ ون ٹیبل سپون نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ایٹ کریں اور ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں کیپ لگا کر میڈیم فلیم پر مسالہ اور چکن بھوننے کے لیے رکھ دیں یہ دیکھیں گریوی بہت اچھے سے بھون چکی ہے پانچ میڈیم سائز کے کٹے وے آلو ایٹ کریں آلو کو گریوی میں چمچ کی مدد سے مکس کر لیں آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آ رہی ہے تو پلیس چانل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں آلو ایٹ کرنے کے بعد پانچ مند کے لیے میں نے کیپ لگایا تھا تاکہ آلو میں مسالے کا فلیور آ جائے اب اس میں آدھا گلاس پانی آٹ کریں گریوی کو بہت زیادہ تھک مت رکھئے گا اور نہ ہی بہت زیادہ پتلی کیپ لگا کر دو مند کے لیے مزید پکائیں یہ دیکھئے تیل جو ہے وہ گریوی کے سرفیس پر آ چکا ہے بساوہ گرم مسالہ ہافٹی سپون ہرہ دنیا اور درمیانی ہری مرچوں سے گارنش کریں بہت ہی مزیدار چکن کری ریڈی ہے ریسٹورنٹ اسٹرائل کی چکن کری آپ سے شیئر کی ہے آپ گھر پر بنائیں اور خوب تاریف پائیں چکن کری رائس کے بنا ادھوری ہے چاولوں کے لیے ہمیں تین کپ چاول لے لیں اسے رنس کر کے پندرہ منٹ کے لیے بھگو دیں پکانے کا طریقہ ہے میڈیم فلیم پر ہاف کپ گھی ایٹ کریں نمک ہسپے ذائقہ تین چار سابت کالے مرچیں تین لانگ ون پنچ صفیز زیرہ ایک دھار چینی کا ٹکڑا ان سب چیزوں کو چاولوں میں مکس کر لیں چاولوں کا پانی وہی یوز کیجئے گا جس میں چاول بھی ہوئے تھے بغیر کیپ لگائیں پندرہ منٹ تک لو فلیم پر پکنے دیں چاولوں کا پانی خوشک ہو جائے تب کیپ لگا دیں دس منٹ کے لیے چاولوں کو دم دے دیں گرما گرم رائس ریڈی ہے چکن کری ویٹ رائس پلیٹر آپ کو کیسی لگی پلیس آپ مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں مزید آسان ریسپیز کے لیے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کے پاس اسی طرح کی مزے مزے کی ریسپیز آتی رہے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ